موسیقی موسیقی الہی کیفا ادعوکا و انا انا و کیفا ادعو رجائی منکا و انتا انتا الہی ازالم اسالکا فتوٹینی فمنزللزی اسالکو فیوٹینی الہی ازالم ادعوکا فتستجیب لی فمنزللزی ادعوکا فیستجیب لی الہی ازالم ادعوکا فترہمونی فمنزللزی ادعوکا فیرہمونی الہی فکما فلقت البہرا لی موسیقی الہی ازالم ادعوکا فترہمونی ادعوکا فترہمونی فرجا عجلا غیر عجلا بفضلکا و رحمتکا یا ارحم الراحمی بحق زہرہ و عبیہ و بعلیہ اللہ و بلیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نعرے رسالت نعرے حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ملک سلواتی آواز بلان فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل اہل المزرات فرشن ادھر ہے ادھر نہیں ماشاءاللہ اگر بانیان ہی نہیں سننا چاہتے تو میں چھوڑ دیتا ہوں ماشاءاللہ 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 پڑھنا میں نے موضوع ہے چونکہ یہ کعپی کے قصیدے میں ہوتے کہ ایک چھوڑوں دوسرا چھوڑ چھوڑوں کروں پھر دوسرا پھر تیسرا جشن مصطفیٰ ہے تو بات مصطفیٰ بھی کریں آپ سنیں گے تو پھر بھی وہی موضوع ہے آپ نہیں سنیں گے میں نے پھر بھی وہی موضوع پڑھنے تو سب سے پہلے میں تمام حاضری سامعین کی خدمت میں اس نورانی اس روحانی محفل میں جو ہم سب کے لئے سرمایے میراجی زندگی بھی ہے اور ہم سب کے لئے میراجی زندگی بھی ہے اس میں میں سب حاضرین کی خدمت میں وجہ تخلیق کائنات ساہبِ لونہ مصنق نشین نمبری کعبہ کوسینی اور ادنا آئینائی مارفتی کبریہ خاتمی سلسلائی انبیاء شہنشاہ زمین و زمن روحِ روان پنجتن اللہ کی مصطفیہ ذاتِ مجتبا اور مربی مرتضی تزا کی آمد پر آپ سب کو خدیئے مبارک پا ارز کرتا میں نے اس وقت آپ تمام صاحبان کی خدمت میں پارہ نمبر انتیس سورہ نمبر تہت سمجھا رہیے بات میں پھر ارز کر رہا ہوں پارہ نمبر انتیس سورہ نمبر تہت یعنی سورہ مزمل کی آیت منبر پندرہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے اس آیے مبارکہ میں ادہنی تمام صاحبانی اسلاموں کی ایمان پر اس حقیقت کو واضح فرما دیا ہے کہ میرے مصطفیانی میرے مجتبانی جو تمہارے سامنی دعوی نبوت و رسالت فرمائے یہ میرے رسول نے خواہشاتی بشری کے پیش نظر یا مادیت پرستی میں گم ہو کر یا کسی محل تار کے کہنے پر یہ دعویٰ نہیں کیا بیٹا آپ میری تفدیک دیکھیں گے میں شروع سے آپ کو دیکھ رہا ہوں بار بار اچھا جنگ رہا ہوں جادر والے صاحب سے کہہ رہا ہوں اب میری تفدیک میں آپ کے چہرے کی زیارت کو سواب سمجھ حالیہ آپ سے کہہ خدا سرما رہا ہے کہ میرے رسول کا دعویٰ لبوت کسی محل تار کے کہنے پر اس نے نہیں سرما بلکہ میں اللہ زبان بے زبانی کے ساتھ خود اعلام کر رہا ہوں کہ اِنَّا اَسَّلْنَا اِلَيْكُم رَسُولًا ہم ہی نے ساتھ مصطفیٰ کو تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجائیں میں بھولا نہیں ہوں صرف کا جو چاہتا ہوں اِنَّا اَسَّلْنَا اِلَيْكُم رَسُولًا ہم ہی میں ساتھ مصطفیٰ کو تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجائیں اور اس کا مقام اصمت مقام عصد مقام توقیر شیعہ کہ شاہدًا علیکم یہ تم سب فر تمہارے عمال کا تمہارے اسعال کا تم سب فر کبار مقام 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 اچھا جی اچھا جی چنڈی چنڈی صلوات اور دیں اللہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد شاہدًا علیکم یہ میرا رسول بیٹا میری تر دیکھو میں اچھا نہیں لگتا میں بار بار کہہ رہا میری تر دیکھیں پھر اُدھر دیکھ رہی شاہدًا علیکم یہ رسول تم سب تمہارے ہر عمل تمہارے ہر سیر تم سب پر کبار کمار سن الہ فرعون رسول اللہ ہم نے ساتھ مصطفی کو تمہاری جانب اسی طرح رسول بنا کر بھی دا جیسے ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھی دا تو میرے معصد مقررن سامعید اس وقت جو بات میں دینا چاہتا ہوں وہ شیئر کہ اتہنے اس آیت میرے مصطفی موسیٰ جیسا نہیں کھا موسیٰ جیسا اللہ صاحب اتنا بول لیے ہیں میں شکر بزار کہہ داری یعنی اللہ شیئر نہیں فرما رہا کہ میرا نبی میرا مصطفی موسیٰ جیسا نہ اللہ فرماتے جیسے موسیٰ کو بھیجا جیسے مصطفی کو بھیجا بھیجنے کی تشکی بھیجنے کے ساتھ ساتھ کی تشکی ساتھ سے نہیں یعنی اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ میرا محمد موسیٰ جیسا ہے ہم مجھے پتہ نہیں کون ساتھ دیتا ہے کون نہیں دیتا یعنی اللہ میرے نبی کو موسیٰ جیسا نے کہتا تو کتنا کا مقل ہے وہ مسلمان کہ جب اللہ میرے نبی کو موسیٰ جیسا کرار نہیں دیتا تو پھر محمد دوم جیسا گرسی ہوگا خیر جی تیرے سلامت اللہ کبھی بھول کر موسیٰ کو اپنی او پر گیا سم کر م م م م م اللہ موسیٰ کو مصطفیٰ جیسا یا مصطفیٰ کو موسیٰ جیسا نہیں کہتا فکر پر توجہ رہے جہا تک ساتھ کی بات ہے لولا کا لما خلط الافلا موسیٰ اتنا ایمان کر رہا ہوں کہ کائنات کا حر کر رہا مصطفیٰ کے وجوٹے سے جوٹ کا صدد گا ساتھ ہوں کھوڑا سب ہوں نہیں تو میں دیکھ چلوں گا اللہ اتنا کام خلط الافلا میں نے کائنات کا حض مصطفیٰ کے وجود کے صدقے میں پیدا کیا ہے تو جب کائنات پوری مصطفیٰ کے وجود کا صدقہ ہے تو موسیٰ نبی میرے نبی کے وجود کا صدقہ ہے تو جو صدقہ بن کے آئے وہ میرے مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے ام جہاں پہ ایک بات اور دے رہا کہ سلونی کا دعوی کر پہ اور کہیں دے تکی تو پہ قرآن سنا رہا موسیٰ موسیٰ بولنے والی سبان نبنا اور میرے نبی کی سبان سبان قدرت میں یہاں پھر رکھ رہا ہوں موسیٰ کا مقام شکت تقسیم کی جاؤ اور میرے نبی کا مقام سے کہ کان علی محمد ان شکت الگمر اللہ نے میرے نبی کے لیے چاہت کو شکت جاؤ میں بھولا نہیں ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں فکرہ آپ تک کیسے پہت ہوں بھائی جان ذرا یہ چھوڑ لیکن جیسے آپ دی نہیں آپ ادھر ہیں لیکن آپ کا ذہن تو پھر بھی در نہیں رہے گا آپ کی وجہ سے مجمع کا ذہن بھی در نہیں رہے گا موسیٰ ان سراغ موسیٰ کے لیے اللہ دریائے میں تقسیم کی جاؤ کان علی محمد ان شکت کم اور موسیٰ موسیٰ کی جاؤ مگر جب موسیٰ کا نیل کے پانی سے تکرایا جب تک موسیٰ کا پانی کی ستا سے محصر نہیں ہوا انجام دریائے نیل تقسیم نہیں کی جاؤ یہ ہے موسیٰ کا مقام لیکن میرے نبی زمین پر کھرے ہو کر انگلی کا اشارہ دیا جان فغاش ہوا جان نے فغاش ہوا کے بتایا کہ مصطفیٰ کا مقام اور ہے موسیٰ کا مقام تقسیم ہوا موسیٰ کو راستہ ملا مگر موسیٰ کے آگے آگے راہ ممائی کے لیے جبراد تھا موسیٰ ایسیٰ 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 جو سمجھ رہے ہیں انہیں بولنا چاہے اب میں ترمی میں تو نہیں پڑھ سکتا یہ میری مجبوری ہے وہ سور مجھے نہیں آگی آپ کو اسی سور میں دو چاہ کلمہ سننا پڑھے گے موسیٰ کے لیے ایسیٰ نے ترگاہ نیل میں جبر آستہ بنایا تو رہنمائی کے لیے